اسلام علیکم بولیز و خوش آمدید میں ہوں شرجی لرشا اور میں ہوں سہار فاطمہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ میں مونسون کے تباہ کن اسپیل نے تباہی مچا دی سکھر ڈوب گیا ڈھائی سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی ایکش ریکارڈ کی گئی برساتی پانی سے بیشتر سر کے تعلاب بن گئی لارکانہ میں ایک سو تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی پانی اسپیتال اور دکانوں میں داخل ہو گیا جو اکباباد گھڑی خیرو کشمور میں مختلفات ساتھ میں متعدد افراد جانبہک گزشتہ چوبیز گھنٹے کے دوران مختلفات ساتھ میں آٹھ افراد جانبہک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں سندھ بھر میں بارشوں سے تباہی تیار فصلے تباہ سڑکے زیرے آب آگئیں متعدد علاقوں کا آپس میں رابطہ منقطہ بجلی کا نظام بھی دھرم بھرم سکھر میں ڈھائی سو میلی میٹر سے زائد کی بارشوں نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی شہر ڈوب گیا بیشتر سڑکے تلاب کا منظر پیش کرنے لگیں بجلی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا پانی کی نکاسی کا کام اب تک نہ ہو سکا لالکانہ کے بیشتر گھروں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا بچہ کھیلتے ہوئے ڈوب کر جا بہک ہو گیا شہر کے نیجی اور سرکاری اسپتال اور دفاتر بھی تلاب بن گئے لوٹ شیڈنگ اور پمپنگ اسٹیشن بن ہونے سے سیورچ کا پانی بھی بھر گیا شہداد کوٹ کی کچھی چھت بارش نہ سہ سکی مل بے تلے دبکر لڑکی جا بہک ہو گئی کشمور میں چھت گرنے سے خاتون جا بہک چار افراد زخمی ہو گئے مونجو دھڑوں کے اثار قدیمہ بھی بارش کی زد میں آ گئے دیوارے کمزور پڑنے لگی کئی مقامات پر گڑھے پڑ گئے دادو کے کیر تھر پہاڑوں پر بارش سے ندی نالوں میں تغیانی آ گئی نئے گاج میں پانی کی سطح گیارہ فٹ تک پہنچ گئی تودھر پنجاب میں بھی مونسون کی تباہ کاریاں جاری ہیں چھے افراد لخمہ جل بن گئے تین زخمی ہو گئے اٹک پنڈی کھیت میں مکان کی چھت گرنے سے چار افراد جانبہ حق جبکہ صادق آباد میں چھت گرنے سے بچی جانبہ حق ہو گئی اور تین افراد زخمی ہو گئے تباہ سلطانپور میں بارش میں کرنڈ لگنے سے ایک شخص چل بسا راجنپور کی متعدد بستیاں سیلاب کی لپیٹ میں آ گئیں کھڑی فسوں کو نقصان پہنچا پنجاب کے کئی دہات کا رابطہ منقطع ہو گیا نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں فیساباد میں پانی کے بہاو سے نالے میں شگاف پڑ گیا پی پی چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے وزیراللہ سن سے صوبے میں بارش کے نقصانات پر ریپورٹ طلب کر لیے سکھر لاکانہ اور خیرپور سمید سور سمید صوبے میں ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمی پر تفصیلی ریپورٹ دینی کی دہات کی کہا برسات متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا نشیبی علاقے سے برساتی پانی کے فوری اخراج کو یقینی بنائے جائے خیرپور ڈیم بند میں شگاف کے معاملے پر فوری تحقیقات کرائے جائیں ڈیم کے بند میں شگاف کے بعد نقصان کم سے کم ہو اور متاثرین تک فوری امداد پہنچے دوسرے جانے بلوچستان میں بارشوں سے تباہی ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا دیرہ لاہیار میں بارش کے دوران دو منزلہ امارہ زمی بوس ہو گئی مزدور چوک پر امارت گرنے سے ملبے تلے سے ملبے تلے دب کر تین افراد زخمی جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا بلوچستان میں توفانی بارشوں کے بعد نشیبی لاکھیں زیرے آب آ گئے اور سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جبکہ موز اور ریلے سب کچھ بہا کر لے گئے مواساتی نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا چمن میں سلابی ریلوں سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا کوئٹا چمن میں بجلی موطل دیرہ بکٹی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا جعفر آباد میں ریلوے کا ٹریک ڈھو گیا نصیر آباد میں بھی بارش کا پانی جمع ہے مانصرہ مہنڈری کے مقام پر دریائے کنہار کا بڑا حصہ لینڈ سلائڈنگ سے دریائے میں گر گیا مہنڈری پہاڑ کا ایک حصہ گرنے سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ پہاڑ سے ملبا وقفے وقفے سے گر رہا ہے جس سے پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے دریائے کا بہاور رکنے سے مسنوی جھیل بن گئی ہے مسنوی جھیل بننے سے مقامی عبادی اور شہرہ کا آغان کو شدید خطرہ ہے زلہ انتظامی ملبا ہٹا کر جلد سے جلد دریائے کنہار کا بہاور کھولا جائے گلگت غزر اور ہنزہ کی بالا علاقوں میں تیز بارش آنے والے سلاف سے رابطہ سڑکو اور شہرہ قراکرم گلگت ہنزہ سیکشن بھی چوہفتے کے لیے بند ہو گیا تیز آندھی اور گرہ چمک کے بعد بارشوں سے متعدد مقامات پر سلاف امڈ آیا لوگوں کے گھروں کے ساتھ کھڑی فسوں کو بھی نقصان پہنچا ہے شہرہ قراکرم اور رابطہ سڑکو کی بہالی کے لیے انتظامیہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے دوسرے جانبین ڈی ایم اے نے اربن فلیڈنگ کے ایڈوائزری جاری کر دی ملک کے تمام بڑے شہروں میں اربن فلیڈنگ کا خدشہ ہے آج رات سے کل تک وقفے وقفے سے موسیدار بارش مبارش متوقع ہے اس نا آباد رابل پنڈی گجرہ والا لاہور شہر پورا میں اربن فلیڈنگ کا امکان ہے سیالکورٹ سرگودہ فیصل آباد نوشہرہ اور پشاور میں بھی اربن فلیڈنگ کا خدشہ ہے انڈی ایم اے کے تمام متعلق محکموں کو حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت اور کراچی کے موسم کی بات کرے تو مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے سرجانی ٹاؤن، نورت کراچی، نازمباد اور انگی ٹاؤن اور گلچنے میمار میں تیز بارش سائٹ ایریا اور اطراف کے علاقوں میں بھی بوندہ باندی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ اگلے چوبیس گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں ستر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اور انگی ٹاؤن میں چھبیس گلچنے میمار آٹھ نورت کراچی میں ساڑھے ساتھ میلی میٹر بارش ہوئی اور اب کچھ بات کر لی جائے سیاست متعلق بانی پی ڈی آئی کے ریاست مخالب بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سولتکاری بینقاب ہو چکی ہے سیاسی جماعت کے رہنما روح حسن نے بھارتی صحافی کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت مل چکے ہیں اٹھارہ مارچ کو وڈس ایپ بات چیت پر روح حسن نے کرن تھاپر کو کہا کہ پاکستان کے پاکستان خونی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے گفتگو سے واضح ہوا کہ مخصوص سیاسی جماعت ملک میں انتشار چاہتی کی روح حسن کی امریکی رائن گریم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ بھی وڈس ایپ گفتگو روح حسن نے انیس نومبر دوہزار بائیس کو بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بطور پارٹی میڈیا کارڈینیٹر رابطہ کیا چوبیس نومبر دوہزار بائیس کو کرن تھاپر نے روح حسن کو موجود آرمی چیف کے بارے میں اپنا اور سابق سیکریٹری رو رانا بینرڈ جی کے ساتھ یوٹیوب پر ہونے والا انٹرویو بھی شیئر کیا بھارتی صحافی کرن تھاپر نے موجود آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا روح حسن نے کرن تھاپر کو حقائق کے برعکس پاکستان کے خونی انقلاب کی بات کی تنجیہ کاروں کے بطابق اس کا مطلب واسع تھا کہ اب بھارت کے لیے موقع ہے کہ وہ پاکستان پر ہر طرف سے حملہ آور ہو جائے روح حسن نے آئی ایم ایف کو پاکستان مخالف خط امریکی کانگریس میں قرار دا دیں بین الاقوامی میڈیا میں زہریلے آرٹیکلز آئی ایم ایف آفس کے باہر احتجاج ریاست مخالف سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا روح حسن نے آرمی چیف سے مطالق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ روح حسن نے وارسپ پیغام میں یوکرین معاملے پر بھارتی موقف کو سراہا روح حسن نے فاجی پاکستان کے مختلف دستوں کی نقل و حرکت کو توڑ مروڑ کر حاشیہ آرائی کی انٹی پاکستان الائنس کو بانی چیئرمن پی ٹی آئی لیڈ کر رہے تھے روح حسن کی خوفیہ باتچیت سے واضح ہوا کہ لوگ ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے روابط قائم کرتے ہیں وزیر اطلاعات اتا تارد کی بول نیوز کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو کہا کہ فیض حمید نے بانی پی ٹی آئی کو لیڈر مانا ہوا تھا فیض حمید کا مقصد تھا کہ پی ٹی آئی پندرہ سے بیس سال اقتدار میں رہے فیض حمید چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی مفادات کو فروغ دوں کوئی سیاسی جماعت یا سیاستدان پاکستان سے بڑا نہیں پاکستان ہے تو سب ہیں آرمی چیف محب وطن اور تیز چلنے والے شخص ہیں مولی الائنس تھا اور اس الائنس کو لیڈ کر رہے تھے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کہ اس ملک کے اندر آپ انتشار پھیلاتے ہیں ملک کے اندر انارکی پھیلاتے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائیفر لہراتے ہیں اور ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے روابط قائم کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے دشمنوں کو جب یہ خوشی ہوئی تو یہ ان کا ایک نیچرل الائنس بن گیا طریقہ انصاف کا اور انٹی پاکستان فورسز کا جنرل فیض حمید کا مقصد یہ تھا کہ طریقہ انصاف جو ہے اگلے پندرہ بیس سال اقتدار میں رہے اور انہوں نے بانی چیرمن پی ٹی آئی کو اپنا لیڈر مانا ہوا تھا ان کا ایک انہولی الائنس تھا اور یہ بیٹھ کے ان معاملات کو تیہ کرتے تھے اور کرپشن کی انتہا تھی پورے ملک کے اندر نو پولیٹیشن اور نو پولیٹیکل پارٹیز بگر دن پاکستان جو آرمی چیف ہیں وہ انتہائی پیٹریوٹیک شخص ہیں اور سٹیٹ چلنے والے آدمی ہیں دوسرا وہ حافظ قرآن ہیں اور ان کو بڑی دیپ انڈرسٹینڈنگ ہے جیو پولیٹیکس کی ریلیجن بانی پیچھے کے ریاست مخلق کے لیے بھارتی سہولتکاری بے نقاب روح حسن کی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستانی اداروں کے خلاف سازش پر دفاعی ماہرین نے کڑی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے علی رضا شاف نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو بے کہا کہ پارٹی کے سیکرنٹری اطلاعات کے بین الاقوامی میڈیا سے رابطے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کب بحیثیت پاکستانی بھارتی صحافی کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں خونی انقلاب آ رہا ہے روح حسن بھارتی صحافی کو فورسز کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی اطلاع دیتے رہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے روح حسن صاحب کا جو رویہ تھا وہ تو مکمل طور پر ایسا تھا کہ جیسے وہ ان کو پتا تھا کہ دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہے کسی بھی سیسے جماعت کے سیکرنٹری اطلاعات کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی بات صحافی کو یہ بتائی کہ پاکستان میں خونی انقلاب آ رہا ہے کہ ہماری فورسز کی مومنٹ کیسے ہو رہی ہیں اور کب ہو رہی ہیں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ریاستی اداروں ریاست کے خلاف بھی مواد ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف تو ڈیسپریشن میں اس لیول تک پہنچ چکی ہے اس طرح کے صحافی کے ساتھ اگرہ مسلسل رابطوں میں ہیں اس طرح یہ نومل ازادی رائے کی بات نہیں ہے آپ یہ تو اپنی جمہوری حق استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کا صاف مقصد ہے کہ آپ پاکستان کو دنیا کے سامنے نیچے دکھانا چاہتے ہیں پاکستان کے دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہیں ایک وہ بڑے مشہور بھارتی صحافی جو کہ بھارتی انٹیلیجنس اور اسٹیبشمنٹ کے بہت قریب ہیں ان کو براہ راست اور ریگلر انداز میں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ کس طرح انٹی پاکستان بیانیاں بنایا جائے اور پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کیا جائے اصلی اور نقلی حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں پاکستانی وسائل پہ حق عوان کا ہے سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمن کی گفتگو بولے کسی کا باپ بھی ہمارے بچوں کے حقوق پر قبضہ نہیں کر سکے گا ہم امن چاہتے ہیں غریبوں کا احساس کیا جائے عالمی قوتیں ہماری مذہبی شنات ختم کرنا چاہتے ہیں عالمی قوتیں معاشی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑنا چاہتے ہیں سرم دوستو یہ امارا اور آپ کا متفقہ فیصلہ ہے یا نہیں لیکن ایک بات پر تیہ کرنا کہ یہ سب کچھ ہم حاصل کریں گے امن حاصل کریں گے اور اپنے وسائل پر قبضہ حاصل کریں گے اپنے حقوق حاصل کریں گے لیکن پاکستان کی سلامتی کے ساتھ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو توڑنے کی سازر کامیاب نہیں ہونے دیں گے میرے ملک کی مذہبی شنات کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں عالمی قوتیں اپنا معاشی جنگ پاکستان کی سرزمین گزر رہا ہے تو آپ کس عالمی قوت کے اشارے پر چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ضائع کر رہے ہیں تباہ کرنے والے چودہ روپے فی یونٹ ریلیف پر پروپاگانڈا کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے سینے وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی مخالفین پر کڑی تنقید بولی اخلاق سے گری بات کی گئی کہ نواز شریف نے بجلی پر ریلیف کا اعلان کر کے اپنا قد چھوٹا کیا چھوٹے قد والے لوگ ریلیف پر تنقید کر رہے ہیں نواز شریف نے تمام صوبوں سے درخواست کی کہ بجٹ پر کم ہی کر کے عوام کو ریلیف دیں صوبے مریم نواز کا موڈل اپنائے اور عوام کو ریلیف دیں ملکی تباہی چڑھانے والے ملکی معیشت کو تباہ کرنے والے وہ چودہ روپے پر یونٹ ریلیف پر پروپوگینڈا کرنے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے بڑی عجیب اور اخلاق سے گری بھی بات کل ہوئی کہ جی نواز شریف صاحب نے یہ انانسمنٹ کی اور اپنا قد چھوٹا کیا عوام کو ریلیف دینا اور عوام کی عوام کو مشکلات سے نکالنا یہ چھوٹے قد والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا قد کرنا ہوتا ہے نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا میں درخواست کرتا ہوں تمام صوبوں سے کہ وہ اپنے بجٹ سے اسی طرح اخراجات میں کمی کر کے اپنے سارفین کو یہ ریلیف دیں پنجاب کے جو سارفین ہیں ان کا ایک موڈل بنا دیا ہے وزیرالہ پنجاب نے اسی موڈل کو دیکھتے ہوئے باقی تمام صوبے اس کو اس اچھی روایت کو پورا کر سکتے ہیں سن کے عوام کو بجلی بیلوں میں ریلیف فراہم کیا جائے گورنر سن کامران ٹیسوری نے وزیرالہ سن کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا بولے سن حکومت پنجاب کی طرح بجلی کی فی یونٹ میں چودہ روپے کمی کرے اگر صوبے کے عوام کو ریلیف نہ ملا تو احساس محرومی پیدا ہوگا سن میں بارش سے نمٹنے کے لیے گورنر سن نے سیل بھی قائم کر دیا پنجاب میں بجلی پر چودہ روپے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی وزیرالہ سن کو خط لکھ رہا ہوں آپ بھی کوئی بجلیف مختصر کریں عوام کے لیے اور سن میں بھی چودہ روپے یونٹ کی کمی کی جائے رشتہ سے صلح چاری اور ساری خاص طور پر سکھر حالات اس وقت ہوئے ہوئے ہیں پوری طور پر گورنر ہاؤس میں صورتحال کو مونٹر کرنے کے لیے ایک سیل کا قیام کر دیا ہے مہا راشن کی ضرورت ہو تو ہم بوری طور پر دس ہزار راشن کیٹر پر روانہ کر سکتے ہیں مکسٹ مارشل آرٹس ایشین چیمپینشپ میں سولہ ممالک کے ایک سو اسی فائٹرز کے درمیان مقابلے جاری ہیں وزیراعظم یوتھ پرگرام کے چیئرمن رانہ مشہود کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو انہوں نے مزید کے کہا جانتے نمائندہ بول نیوز عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن اپڈیٹ کیجئے گا پاکستان کی پہلی ایشین مارشل آرٹ مکس مارشل آرٹ کا آغاز ہو چکا ہے پہلی چیمپینشپ کے افتدائی تقریب میں وزیراعظم یوتھ پرگرام کے چیئرمن رانہ مشہود شہین وہ اس وقت موجود ہیں جبکہ یہاں پہ جو شائعکین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں سولہ ممالک کے ایک سو اسی فائٹرز وہ حصہ لے رہے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ جو شوپ فروش ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رانہ مشہود صاحب رانہ صاحب یہ بتایا گیا کہ آج کا جو یہ چیمپینشپ چھل رہی ہے اس کے حوالے سے کہ کیا کہیں گے ان کی پوری ہینڈ ہولڈنگ کی ہے اور یہ پانچ سال بعد اس کا ریوائیول ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو منتظمین ہیں ان کو بٹھا کے ان کو جو جو مدد چاہیے تھی ویزاز کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے اس کے حوالے سے وہ سارا ہم نے ان کو کرا کے دیا اور آج پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک سو ساٹھ جو پلیئرز ہیں وہ یہاں پہ سولہ ملکوں سے موجود ہیں اور ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو بریو کمپیٹیشنز ہیں اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ ہز ہائنیس جو بہرین کے جو وہاں کے فرما روا وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں تو یہ ایک لنکیج جو باقی ملکوں سے ڈویلپ ہو رہا ہے وہاں پہ بہرین کے ساتھ جو ہے ہم نے اس لنک کا بھی آغاز کر دیا ہے جس میں جو ان کے فرما روا ہے وہ اس بات سے اتنے خوش ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اب مزید لنکیجز ڈویلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں سپورٹ کے اوپر جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے پرائم منسٹر کا اس کی مدد سے ہم سپورٹ کا ٹیلنٹ نکال کر سامنے لائیں گے ہر سپورٹ میں لائیں گے اور ارشن ندیم جیسے آپ کو سٹارز ہر فیلڈ میں نظر آئیں گے انشاءاللہ ابھی بھی جو لڑکا عباس خان لڑا ہے دیکھیں آپ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو پوزیٹیو ایک پلیٹ فارم دینے کی بات کرتے ہیں یہ وہاں پہ کام کرنے گیا تھا اور وہاں پہ اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ آج اس کو تو دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام دل آ رہا ہے تو پاکستانی نوجوان اور لڑکے لڑکیوں میں ٹیلنٹ بہت ہے پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ حکومت پلیٹ فارم دے گی آجی بلکل رانہ مشروض صاحب نے اس عظم کا اظہار کہا ہے کہ حکومتی صدا پر بھی تمام جو کھیل ہیں ان کو بھی فروغ دیا جا گیا ہے اور ٹھیک عبد الرحمن آپ کی گفتگو ہم نے سنی آپ کا بہت شکریہ ایشن میکس مارشل آرٹ چیمپینشپ کے مقابلے جاری ہیں مقابلے پاکستان کے چار خواتین فائٹر سمید سترہ فائٹرز مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں مزید جانتے ہیں نمائن دا بول نیوز خورم مالک سے خورم آگاہ کیجئے گا مجھے بلکل میکس مارشل آرٹ ایشن چیمپینشپ کا مقابلے جو ہے وہ لاہور میں جاری ہیں اور پانچ خوزہ مقابلے جو ہے وہ جاری رہیں گے اس وقت جو پاکستانی ٹیم کے کوچ ہے وہ محرسلت وجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے کھیل کچھ ہے فروگ دیا جا رہا ہے سر پتہیے گا پاکستان میں اس گیم کچھ ہے فروگ دیا جا رہا ہے اور آپ نمائنگی کر رہے ہیں آپ کیپٹن ہیں پاکستانی ٹیم کے کتنے پلیئرز ہیں اور کتنے پور امید ہیں کہ پاکستانی یہ کامیابی لے پائے گا پاکستان کے سترہ فائٹر ہے جس میں چار خواتین ہیں تیرہ لڑکے ہیں اس میں میل لڑکے ہیں اور مختلف ڈیویجن کے اندرے فائٹ کی جا رہی ہے جو فائٹ نائٹ یہاں پر ہو رہی ہے اس میں جو دیگر مختلف ممالک سے تقریباً تقریباً ایک سو چالیس ایک سو بچاس کے قریب میرے خلصے فائٹرس آئے میں اور اس میں سب سے مین ہے کہ انڈیا بھی یہاں پر آیا ہوا ہے اور ہم پورا زمیں پاکستانی ٹیم بہت سٹرونگ اتر رہی اس دفعہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت گولڈ ملنے والے اس دفعہ پاکستانی فیمیل خاص طور پر فیمیل میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گا آپ کو گولڈ ملے گا جو مکس مارشل آرچ کے کھیلے جو ہیں وہ کھیلی جا رہی ہیں اور ٹھیک ہے خورم ملک آپ تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے